پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو اور بہنو آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں قبل اس کے کہ میں شروع کروں آپ سے ایک گزارش آپ ہمارے چینل آئی پلس ٹی وی پانچ منٹ کا مدرسہ کو ضرور سبسکرائب کریں اور تاکہ آپ کو ہماری اگلی ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز مل سکے آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصبر لحکم ربکا ولا تکنک صاحب الحوت اذ نادا وهو مکذوم بس تو اپنے ربک کے حکم کا صبر سے انتظار کر اور مچھلی والی کی طرح نہ ہو جا جب اس نے غم کی حالت میں دعا کی یہاں پر اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی نصیحت کر رہے ہیں کہ اگر کفار و مشرقین آپ کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں آپ کا انکار کرتے ہیں آپ کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں تو آپ صبر کیجئے اور اللہ کی مدد کا انتظار کیجئے اللہ کے حکم کا انتظار کیجئے حضرت یونوس علیہ السلام کی طرح مت کیجئے حضرت یونوس نے کیا کیا تھا جب ان کی قوم پریشان کرنے لگی اپنی رویش کو جب ان کی قوم نے نہیں چھوڑا تو حضرت یونوس اللہ رب العالمین کے حکم کا انتظار کیے بغیر اپنی بستی کو چھوڑ کر کے چلے گئے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے مچلی کا حکم دیا کہ وہ انہیں نگل لے لہذا اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی کہ آپ یونوس بن متہ کی طرح نہ کریں کہ وہ گصے میں جو ہے اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر جیسے نکل گئے تھے ویسے آپ مت نکل جائیے آپ انتظار کیجئے آپ اللہ رب العالمین کے فیصلے کا انتظار کیجئے اللہ رب العالمین سے دعائے کرتے رہیے اور ان کے انکار کے باوجود ان کی تکلیفوں کے باوجود آپ صبر کے ساتھ اپنے دعوتی مشن کو جاری رکھیے دعوتی مشن کو مت چھوڑیے یہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی تاکہ آپ کے اندر ثابت قدمی رہے اور آپ اپنے عمل پر ڈٹے رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے عمل سے پیچھے ہٹ جائے لہذا اس میں تمام دعیان کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک پیغام ہے وہ کیا کہ تکلیف انبیاء کو بھی آئی میں اور آپ تو بہت چھوٹی چیز ہے تکلیف پریشانیاں انبیاء کو بھی آئی لہذا ہم بھی اپنے میدان میں جہاں جہاں دعوت کے محاصر پر ہم کھڑے ہیں وہاں پر ڈٹے رہے اور اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرتے رہے یقیناً وہ رب جس نے ان انبیاء کی مدد کی وہی رب ہماری مدد کرنے پر بھی قادر ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی ضرور بھی ضرور مدد کرتا ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے حدیث حدیث میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ لباس انسان کا کیسے ہونا چاہیے میں نے آپ کو بتایا کہ سفید لباس انسان کو پہننا چاہیے اور آپ کو پتا ہے ہمارے اہل علم کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بھی سفید کپڑا پہنے ہمارے آج مشہور ہے کہ انسان پینچڑ بھی پہنتے ہیں ترہ ترہ کی چیزیں پہنتے ہیں یقینا جائز ہے جواز کی حد تک اگر وہ سطر کو ڈھاپنے والا لباس ہے تو وہ بالکل جائز ہے لیکن افضل کیا ہے بہتر کیا ہے اللہ کے نبی اور صحابہ کی پسند کیا تھی وہ میری اور آپ کی خواہش ہونی چاہیے کہ ہم ان کی پسند کو اختیار کریں امام مالک رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ علماء سفید کپڑے پہنا کرے حضرت عمر کو یہ بات بہت پسند تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا انی لأحب ان انظر الى القاری ابيض الثیاب کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں عالم کو سفید کپڑے میں دیکھوں سفید کپڑے پہنا ہوا دیکھو یہ بات مجھے بہت پسند ہے لہذا اہل علم کو چاہیے کہ وہ سفید لباس کو اختیار کریں سفید کپڑے پہنیں تاکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی پسند کو اختیار کر سکے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے اسماء حسنہ اسماء حسنہ میں ہم لوگ اللہ کے کئی ناموں کو ہم نے دیکھا آج انشاءاللہ جس نام کو ہم دیکھیں گے وہ ہے الوکیل یعنی کارساز یعنی اپنے تمام معاملات ہم جس کے حوالے کر سکتے ہیں ہوتا ہے نا چھوٹا سا بچہ جب کسی مشکل میں کسی پریشانی میں پھستا ہے یا کسی بھی معاملے میں پھستا ہے تو وہ کیا کرتا ہے اپنے والدین پر ساری چیزیں ڈال کر کے چھوڑ دیتا ہے کہ دیکھیں ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا اب آپ دیکھئے کیا کرنا ہے لہٰذا میرا اور آپ کا معاملہ اسی طرح ہونا چاہیے کہ ہمارا جو کچھ بھی معاملہ ہے ہم تمام کے تمام اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیں تمام چیز اسی لیے اسی عقیدے کے تحت یہ تمام باتیں آتی ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کو اپنا خالق اور مالک مانے یعنی اللہ تعالی ہمارا مالک ہے اسی طرح ہم اللہ رب العالمین کو رزاق مانے رزق بھی اللہ کے حوالے کر دے کہ اللہ رب العالمین تو ہی رزق دینے والا ہے تو ہی ہمیں ساری چیزیں عطا کرنے والا ہے لہذا تمام چیز یعنی جس کے حوالے تمام کام کر دیے جائیں ہاں تو لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے اس لفظ اس نام کو سمجھیں الوکیل یعنی جو کارساز ہے تمام معاملات جس کے حوالے کیے جا سکتے ہیں اس لفظ کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں چہدہ مرتبہ ذکر کیا ہے پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نام الوکیل کو چہدہ مرتبہ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلَةِ اور اللہ پر بھروسہ رکھئے اور اللہ بحیثیت کارساز کافی ہے اللہ رب العالمین کافی ہے اللہ رب العالمین ہر چیز کا کارساز ہے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اس نام کے معنے اور مفہوم کو میں اور آپ سمجھے اور اس پر مضبوط ایمان اور عقیدہ رکھے انشاءاللہ مزید باتیں اس نام کے تعلق سے آگے کے دروس میں میں اور آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کے ناموں کو یاد کرنے کی اس کے معنوں کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ رکھنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے آمین اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں